ہسینہ واجد اسلام علیکم دوستو ایمی حامد اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سمرہ جی میرا آپ سے جی سوال میں نے آپ کی طرف مو کر لیا میری سنو بات دوستو آج کا ویڈیو پڑا انٹرسنگ ہونے والا اس لیے بہنے سمرہ جی کی طرف مو کیا سمرہ جی میں نے مائک بھی اس لیے اتار لیا دوستو سمرہ جی آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس ہے جی چوائسز اگر ہم عمران خان صاحب عمران خان صاحب پاکستان لازمی بات ہے زہری بات ہے آپ کے پاس تین چوائسز ہے فرض کریں فرض کریں اگر ہم عمران خان صاحب کی جگہ ریپلیس کرتے ہیں شیخ حسینہ صاحبہ ویری ریسپیکٹڈ اینڈ آنوریبل پرائیم نیسٹر آف بنگلہ دیش اور دوسری طرف ہے انڈیا کے نرندر مودی صاحب ٹھیک ہے ظاہر ہے ہم ان کو بھی ریسپیکٹ سے بات کریں گے کیونکہ وہ بھی ایک انڈیا کے وہ پرائیم نیسٹر ہے تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کوئی ایسا الفاظ بولے یا کوئی بری بات کریں جی کہنا وہ بھی تو پرائیم نیسٹر ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جراب اگر ہم ریپلیس کر دیں عمران خان صاحب کے ساتھ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کو یا نرندر مودی کو تو ان میں سے کیا کون پاکستان کو بہتر طریقے سے رن کر سکتا ہے سوال یہ ہے ذرا مجھے چیئر سیدھی کر لینے دو تو پھر کرتے ہیں دوستوں سے بات دوستو اس ویڈیو کا اوریجنل لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے میں نے خود سائیڈ چینج کی تھی آپ کے انٹرسٹنگ کے لیے آپ کی سمائلنگ کے لیے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا شروع کرتے ہیں جی آج کا یہ والا ویڈیو اچھا حسینہ واجد صاحبہ کو کوئی شیئر سنانا چاہیں گے جی سنانا چاہوں گا جی ان کی نظر کرو خدا جانے تیری یادوں میں کتی راتیں بیٹھ گئی دیکھو نا شیخ حسینہ صاحبہ صاحبہ کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں پیار کرتا ہاں تیری نفرت مجھ سے جیت گئی اس پانی میں فتر مت مارے سے بھی کوئی پیٹا ہو گئی اس پانی میں فتر مت مارے سے بھی کوئی پیٹا ہو گئی تیردار زندگی مجھ سلام علیکم اسلام علیکم ناظرین کمال کا انٹریسنگ ویڈیو بنایا اگر پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان کو ریپلیس کرنا ہو تو کون سے کنٹری کے کون سے پرائم نیسٹر سے ریپلیس کریں گے کیا وہ بنگلہ دیش کی پرائم نیسٹر حسینہ واجد سے عمران خان کو ریپلیس کریں گے یا پھر انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندرہ موڈی سے ریپلیس کریں گے ہم پبلک کی جانب بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان بائی کو تو لازمی سپورٹ کیجئے گا کیونکہ انہوں نے کمال کا بہل آئیکن پر بکلے کیجئے بہل مزے کا ویڈیو بنایا کوئی سو انٹرسلی اسلام علیکم کیا نام ہے جی سوہل محمد میرے ایک سوال ہے باکستان پرائم نیسٹر امران خان کو ریپلیس کریں گے چاہے گے امران خان کو انڈیا پرائم نیسٹر نرندر موڈی سے یا بنگلہ دیش کی پرائم نیسٹر حسینہ واجد سے ماشاءاللہ حسینہ صاحبا شیخ حسینہ صاحبہ اسے زنانی سوال اتبیر ازیر نے بھی چلایا ہے وہ بھی چلا لے گی انشاءاللہ بلکل چلائیں گے اس کو پاکستان بھی چلا لے گی بہت آگے ہی کل گے ہم سے بہت سر آگے ہو گیا ہے وہ ملک میں حسینہ واجد کے ساتھ اس کی خوخاص وجہ ایک تو وہ مسلم کنٹری ہے اور مسلمان بھی ہمارے بائیں سب بلکل ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں ایک مسلمان ہونے کہناتے تو ہمیں تو وہی پساند ہے کہ بلکلہ دیش کی وزیراعظم جو ہے اچھا اور پرفومنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پرفومنس تو ان کی بہت اچھی ہے جیسے بنگلہ دیش نیچے تھا وہ ترقی کرتے کرتے اتنا اوپر لے گئے ہیں ہم جو انا مسلم کنٹری میں جو ایسا ہے کہ وہ ایک نیچے سے مین سے اٹھا کے ایک دام آسمان بے چلے جانا یہ سب مسلمان کا کام ہے اور انشاءاللہ وہ کر رہی ہیں موڈی سے تو کوئی امید نہیں رکھ سکتے ہیں سینہ واجد کا کچھ موڈی سے کیوں نہیں کوئی امید ہے وہ ایک بیکار بندہ ہے بہترین ہے وہ اپنی رائے ہیں وہ امید ہے ایکسا لیکی نہیں رہا وہ ایک سینہ واجد ہے اچھا ہے اسے بہترین ہے اسے بہترین سہیم اس کے بارے کے بارے سندگیر تو کابل کون ہے دونوں میں سے بنگلہ دیش کابل ہے جی جس میں کچھ حق نہیں بھائی پارک کا پیٹ کیپٹا انکم بنگلہ دیش بیٹ انڈیا سنبھال سکتی ہیں دیکھیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بڑی ایزی سی سی سیلیکشن دی ہے ایزیلی چوچ کر سکتا ہوں کہ مہودی کے ساتھ بلکل بھی نہیں کیونکہ کوئی کمپیرزن بنتا ہے نہیں سو اوویسلی ہسینہ واجد کے ساتھ میں کمپیر کروں گا اور جس طرح آپ پروجیس دیکھیں بنگلہ دیش میں ایک چلی پرسنلی اگر میں بتاؤں اگر میں بنگلہ دیش کو دیکھوں تو جس طرح انہوں نے گروہ کیا ہے ڈیولپ کیا ہے اور اسینہ واجد کے بارے میں مجھے بات کروں بھائی شیخ حسینہ صاحبہ کرنے پر یقین رکھتی ہیں ہے سمپل باتیں نہیں کرتی ہیں ہم گروہ کر سکتے ہیں اور جس طرح پوری دنیا جانتی ہے کہ کہاں سے کہاں آیا ہے اس میں حسینہ واجد کا ایک بہت اہم رول ہے جسے کبھی بھی کوئی بھی کنٹری نہیں کر سکتا اور بعد جب آئے بنگلہ دیش کی تو بنگلہ دیش کے لئے کیلے کے سونے کی چڑی ہے حسینہ واجد کے لئے اور حسینہ واجد کے لئے کیونکہ ایک مسلم کنٹری اور مسلم کنٹری میں ڈیویلپمنٹ ترکھی ہے تو مسلمان کو خوشی ہوتی ہے مسلمانوں کی مضبوطی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ایڈیلی لائک ہے تو نریندر موضی کیا نہیں وہ بیقار آتی کیسے حسینہ یہ صحیح کہتا ہے جنانی بھی وہ انڈیا کوئی چلے پاکستان کوئی چلے یہ بارے پاکستان بھائیں پاکستان بھائیں پاکستان بھائیں کیا پاکستان بھائیں موضی کے بارے میرے یہی کہیں کہ وہ بھائی بھائی اگر وہ اگر وہ اگر تمام ملک کا دیکھا ہے وہ اگروں کے لدے یہ اگر ہے وہ اگر تکمیتا ہے کسی نے کہا کہ اگر اپنے فائدہ سوچتے ہیں یہ اگر یہ فائدہ ہے وہ اپنے فائدہ سوچتے ہیں اپنے کنٹری کا دوسرے بندے کو جس طرح وہ ہرٹ کر رہے ہیں دوسرے کنٹریز کو بات نہیں میں کرنا چاہوں گا ان کیمرہ پر جس طرح کشمیر میں اور پاکستان میں یہ کہہ لیں کہ اس طرح ہرٹ کرتے ہیں ہماری سنسیشنز کو ہماری فیلنگز کو کئی اس طرح کی حرکات کر کے تو یہ کافی دکھ دیتی ہیں جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہم کسی اپنے فرین کنٹری سے پر موڈی صاحب کے ہوتے ہوئے بہت سی سختیاں پاکستان کو دیکھنے کو ملی ہیں بہت سے لوگ بے گھر بھی ہوئے ہیں انہی کی وجہ سے بہت سی ماں کے بچے گئے ہیں تو میں انہیں بالکل پسند نہیں کرتا اچھا اگر میں موڈی اور حسینہ واجد دونوں کا آپ سے آپس میں کمپیریزن پوچھوں تو کون سا لیڈر بیٹر ہے ہسینہ واجد ان جیسی لیڈر شاید دنیا میں کچھ گنے چنے نام بہت سی سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش قوم کی بات کروں تو ان میں حسینہ واجد آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جس طرح سے تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اس میں حسینہ واجد کا بہت زیادہ رول ہے بہت زیادہ نہیں صرف ہے ان کا رول جس طرح انہوں نے کہہ لیں کہ اپنی پوری لگن سے ایک ملک کے ساتھ محبت کرتے ہوئے محبت نہیں کی محبت کا حق سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں مسلم کنٹریز میں تین بڑے ایسے پرائم منسٹر ہیں ایک ترکی کے طیب اردگان پاکستان میں امران خان اور بنگلہ دیش میں حسینہ واجد یہ تین پرائم منسٹر ایسے ہیں اگر ان تینوں پرائم منسٹر کا کہلیں کہ الائن بن جائے تو کہلیں کہ مسلمانوں کو ضرورت بھی نہ پڑے کسی آمین کاش کیا سا ہو جائے اور کہلیں کہ ہمیں سعودیہ ریبیا یا یو اے ان جیسی کنٹریز کی بھی بھی ضرورت نہ پڑے ہم اتنے سٹرونگ ایک ریجن بنا سکتے ہیں مل کے چلیں حسینہ واجد صاحبہ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں حسینہ واجد کو میں پر اسلام پیش کرتا ہوں میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کرتا ہوں اگر پاکستان کے وہ بان گئی وزرزم تو ہم نے اس کو دل کیا تھا اگر اس کو شمدید کہیں گے وہ عوام کا خیال کریں میں گئی بہت ہو چکی ہے غریب پیش چکائے لہذا ان سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ عوام کا خیال کروں میں گئی کہ کنٹرول کریں ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ پاکستان والے بھی بہت کرتے ہیں بنگلہ دیش والے بھی بہت کرتے ہیں یہ ہی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ایسی جو اپنے ملکوں وہ چلاتی رہیں دیکھیں جی برادرز سسٹر ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ سے کچھ بارڈی ہوگا بادرز js لیں نشان سکتے ہیں آپ ہی ہمیں یہ جاید że hiper میکنے ڈیپ رو ڈیپ راہی ڈیو ڈیو ڈیخ میرے گھر ڈیخ تو ان میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ ہم سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں وہ لوگ اور ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں کبھی فرق نہیں ہم سمجھتے اور سب سے بڑی بات ہمارا دین ایک ہے تو اس لیے اپنے جانا آپ کا کیا اپنین ہے آپ کے لیے کھلا ہے اس میں جا کر اپنا اپنین دیجئے کہ آپ پرائم میسٹر عمران خان کو کس پرائم میسٹر کے ساتھ ریپلیس کریں گے بہت اچھا لگا آج کا ویڈیو بہت زبردست تو تو واقعی وہی بات آپ کا کیا اپنین ہے آپ کا کیا اپنین ہے امران خان کے ساتھ تو ظاہری بات ہے حامد بوئی حسینہ صاحبہ ہوں حسینہ صاحبہ بلکل حسینہ صاحبہ ان کو ملا سکتے ہیں وہی بات ہے مردی صاحب تو اچھے ہیں وہ بھی اپنے ملک کے حساب سے بہت اچھے ہیں لیکن وہ بھی عزت کی جگہ پہ ہیں لیکن ان کو بھی ہم امران خان کے ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں تو اگر جیسا کہ اینڈ میں دیکھا اس سے ویڈیو کے اندر ایک ہمارے سوہل بھائی ہیں وہ پکتون تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر شیخ حسینہ صاحبہ پاکستان آ جائے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے اور شیخ حسینہ صاحبہ کے اندر یہ کیپیبلیٹی ہے کہ اگر ہم امران خان سے ریپلیسمنٹ اگر ان کا کریں تو ان کے اندر یہ کیپیبلیٹی ہے وہ باتیں نہیں کرتی وہ کر کے دکھانے والی ہیں تو دوستو اب آپ کے ذمہ میں ایک کام لگا رہا ہوں آپ نے نیچے کمنٹ کے اندر یہ لکھنا ہے کہ امران خان نریندر موڈی صاحب اور شیخ حسینہ صاحبہ ویری ویری ریسپیکٹیڈ شیخ حسینہ صاحبہ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا رہے گا ہر کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا ہنستے رہیے مسکراتے رہیے میں اور سمجھا جی بہت جلد دوبارہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے until then take care of you best of luck اللہ حافظ